اور اب آپ کو بتائیں کہ 20 کروڑ پاکستانیوں کا حساس ڈیٹا غیر محفوظ ہاتھوں میں کھیلنے لگا ہے پاکستانیوں کے موبائل پانس کا ڈیٹا غیر قانونی طور پر فروغ کیے جانے کا سنسنی خیز انکشاف ہوا ہے اور اس دھنڈے میں ملوث بڑے گروہ کو اے آ وائی نیوز کے پریگرام ذمہ دار کون کی ٹیم نے بے نکاب کر دیا ہے کیسے چل رہا ہے یہ سب کالا دھنڈا آپ کو بتائیں گے 20 کروڑ پاکستانیوں کا حساس ڈیٹا غیر محفوظ ہاتھوں میں کھیلنے لگا ہے پاکستانیوں کے موبائل پانس کا ڈیٹا غیر قانونی طور پر فروغ کیے جانے کا سنسنی خیز انکشاف ہوا ہے اور اس دھنڈے میں ملوث بڑے گروہ کو اے آ وائی نیوز کے پریگرام ذمہ دار کون کی ٹیم نے بے نکاب کر دیا ہے کیسے جل رہا یہ سارا کالا دھنڈا جانے کے پریگرام ذمہ دار کون کے ہوس کامل عارف سے کامل سب سے پہلے تو اس گروہ کے بارے میں تفصیلن بتائیے گا کہ یہ گروہ کس طرح سے کام کر رہا ہے جی دیکھیں سب سے پہلے یہ آپ کو بتائیں کہ ہمیں اس گروہ کے بارے میں نشاندہ ہی کہتے ہوئی یا ہم اس گروہ تک پہنچے کہتے ہیں کچھ عرصے قبل ہمیں فیس بک کے اوپر اور کچھ ویب سائٹ پتا چلیں جو ایسی بنائی گئی تھی جس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ ٹیم کی موبائل نمبر کا ڈیٹا جس میں ہوئی ہو ادارے حاصل کرتے ہیں وہ ویب سائٹ کے اوپر برائی فروک تھی جن کی قیمت دو ہزار سے لے کے پانچ ہزار تک مینشن کی گئی تھی آپ کے پاس یعنی کہ کسی ٹیگ خال کا ریکارڈ چاہیے ہوتا تھا آپ اس ویب سائٹ کے اگر دی ہو گئے اکاونٹ نمبر یا رابطہ نمبر کے اوپر رابطہ کرتے ہیں وہ آپ کو جو ہے پیسے ان کو ریزی کرتا یا بینک اکاونٹ کے ذریعے مبال لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اینہ فوٹسپ کے ذریعے یہ اپنی معلومات پرام کر دیتے تھے جس کی پتہ پڑے تذکیر کے لیے زمدہ قوم کی پوری سکیر میں یہ اپنے ہی نمبر کے ہم نے اپنے سی ڈی آر ریکارڈ ہو گئے جس سی ڈی آر ریکارڈ کے بعد اس بات کی تذکیر ہو گئی کہ یہ جو پرام کرنے والی ریکارڈ پرام کرنے والا گروپ ہے یہ پس پر بقاعدہ تذکیر کے ساتھ جو ہے وہ ریکارڈ پرام کرتا ہے اور اس میں ہمارا جو ریکارڈ ہمیں دیا ہے جس میں میرے موبائل ریکارڈ تھا وہ بالکل حرف بحرف درست نکلا یہ بات کافی پریشتر ہی تھی اور اس کی احساسیت کو معاملے کو دیکھتے ہوئے اس پرام تھی نمینے تک ہم نے اس جو پر کام کیا جائی اپنے اڈارے کے لوگوں کے ریکارڈ مانا ان سے سی ڈیٹوٹیشن سوائے کی اور یہ نیک باک تک ہم نے جب رسائی حاصل کی تو اس کے بعد یہ ہم کے لگا آتے روپ رہے تھے کاری اتر تک ہم اس لگا میں روپے رہے کیونکہ پورٹس میں جو انسان نے مدد آتے ہی تھی تو اس نے پہلے گروپ کی نشان لی سوائے سن سے پاہر کے سوائے میں ہوئی لیکن اسی بات پورنگی نسلے دیا پولیس اور سی ڈیٹی ایلٹی کی مدد میں ایک اور ایسی ویب سائٹ کر رہی تھی جو کراکی سے آپریت کر رہی تھی اور کراکی میں ہی ان کا نیٹ ورک موجود تھا جس کے اوپر کاروائی کی گئی تین سے چار روز تک چی ڈیٹی ایلٹی کے تیم اور پورنگی نسلے دیا پولیس کی تیم کی مدد کے ساتھ ہماری پوری تیم نے اس آپریشن کو آگے بڑھایا اور ایسے دو بھائیوں کو پکڑا جن کے پاس یہ تیٹا موجود تھا جو کچھ مرکزی کرس کے ساتھ راپتے میں تھے جو یہ پورا گینگ آپریش کر رہے تھے اور ان کے پاس جو ہارڈ رائز ملی اس میں اٹھائیس جی بی کے جو رین تھی اس کمپیٹر کے اندر بیس کروڑ عبام کا ڈیٹا موجود تھا جس کو ہم نے سٹیٹ کیا گیا جس کی اس بات کی تصدیق ہوئی موبائل ریکارڈ کے بیس کروڑ پاکستانیوں کا حساس ڈیٹا اب غیر محفوظ ہاتھوں میں کھیلنے لگا ہے پاکستانیوں کے موبائل فانس کا ڈیٹا غیر قانونی طور پر فروغ کیے جانے کا سمسنی خیز انکشاف ہوا ہے وہ ترہ درہ کے پیکج ہوتے ہیں اس کے حساب سے جیسے مہینے کو گیا سال کو گیا وہ بندے بہتے ہیں سال کے چاہیے تو سال کے لیے ہم اس کو بتا دیں بھئی جی پہندیس ہو ہیں پچھا چیس ہو ہیں اس میں آپ اس کی سبسکرابن فرمیشن لے سکتے ہیں اس میں صرف اور صرف اس کا سبسکرابن فرمیشن اس کا نام آتا ہے اس کا سین ایسی اینی نمبر بھی کبھی کبار آ جاتا ہے کچھ نمبروں ہے کچھ نمبر نہیں ہے اور اڈریس بھی آ جاتا ہے میں ڈیٹاس سائم ریزا سے لیتا ہوں کہاں پہ ہوتا ہی ہے سائم ریزا کی لوکیشن مجھے ابھی تک پتا نہیں ہے لیکن میں اس کی لوکیشن پتا لگا ہوں بیس کرول پاکستانیوں کا حساس ڈیٹا بغیر محفوظ ہاتھوں میں ہیں اسی پر بات کریں گے ہمارے اس کا ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں آئی تی کے ماہر آسیم شوکت صاحب بہت شکریہ آسیم شوکت صاحب آپ کے قیمتی وقت کا آسیم شوکت صاحب کہیے گا آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے کہ کالے دھندے کو اس کیسے روکا جا سکتا ہے اور یہ پاکستانیوں کے حساس سرین ڈیٹا تک آخر پہنچ کیسے گئے ایک نیا سانی سے بہت شکریہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا پہلے تو یہ کہ آپ نے ایک بڑے ہی اپورٹنٹ ٹیشو کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے دیکھیں یہ جو ڈیٹا لیک ہونے کے نا دو تین طریقے ہو سکتے ہیں ایک تو ہے جب لوگ اپنی مجھے سے اپنا ڈیٹا دے دیتے ہیں فار ایزمپل آپ ہوتلنگ کے لیے جاتے ہیں وہاں پر آپ سے فیڈ بیک کے نام پر آپ کا ڈیٹا لے لیا جاتا ہے آپ شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں گروسی سٹور میں کوئی بھی پروپوشنل آئیٹم پروپوشنل آئیٹم کے لیے آپ اپنا ڈیٹا دے دیتے ہیں اتنا پولٹیکل پارٹیز اپنی میبرشپ سے لیے ڈیٹا کٹھا کرتی ہیں وہ آپ سے ڈیٹا لینے کی اور وہ ڈیٹا کوئی ریگولرائز نہیں ہوتا کسی بھی ایک عام سے ایکس وائے زی کے پاس کو ڈیٹا پانا ہوتا ہے جو وہ ڈیٹا کسی کے بھی مانگنے پر کسی کو دیا جا سکتا ہے اسی طرح یہ ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے اور پھر جو یہ لوگ ڈیٹا اکٹھا کر لیتے ہیں یہ اپنے بزنس کے لیے اس ڈیٹا کو آگے ڈیٹنا شروع کر دیتے ہیں یہ تو ہوتا ہے ڈیٹا given with consent ایک ہوتا ہے without consent اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی تیلی کام اپریٹرز ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ بہت زیادہ ویجلنس ایکٹرسائز کریں بہت زیادہ اس کے اوپر checks and balances رکھیں کہ یہ جو ڈیٹا ہوتا ہے یہ under obligation ہوتے ہیں اپنے client کے کہ آپ کا نام آپ کا CNIC آپ کا ایڈریز یہ ڈیٹا کسی کے پاس جانا نہیں چاہیے اس کے اوپر ان کو سزائے دینے چاہیے اب تیسری چیز آگئی ہے پی ٹی اے پی ٹی اے یہ ہوتا ہے کہ پی ٹی اے سکریننگ کے اوپر امپولز کر سکتا ہے ایسے تمام نمبر فور ایزمپل اگر آپ کا نمبر اس پر نہتے معکوم لوگوں کا ڈیٹا دیا جاتا ہے ان کو پھر miss use کیا جاتا ہے یہ purely criminal crime ہے تک کہیں purely crime ہے آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہوئے گا ترجمہ نادرہ پائک علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سے بات کریں گے پائک سام بہت شکریہ آپ کے وقت کہیے گا ڈیٹا چوری ہو رہا ہے کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے یہ جی سب سے پہلے جو آپ کی سٹوری سے ہمیں پتا چل رہا ہے یہ ڈیٹا موبائل نمبر کے سرور ایکسٹ کیا جا رہا ہے اور جبکہ نادرہ جو ہے وہ نادرہ کا ڈیٹا نادرہ کی کہیں پہ بھی موبائل کا ڈیٹا بیس نہیں رہتا موبائل نمبر کا ڈیٹا بیس اور نادرہ کا ڈیٹا بیس شروع سے لے کر آج ترہا دال ہو چکے ہیں جب سے حضور میں آیا ہے تب سے state of the art پچھلے سال ہمیں بلکل ہمیں اطلاعات ملی تھی ہم نے آپ کو انویسٹیگیٹ کیا تھا اور ہم آپ کے تمثل سے اپنے عوام کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اس اسیشو کو اور پچھلے سال جب ہم نے انویسٹیگیٹ کیا تھا ہمیں پتا چلا تھا کہ جو تیلے کام کمپنیز جو اپنے اینڈ سے سب یوزر سے جو ڈیٹا لیتے ہیں اپنے پاس وہ ڈیٹا کمپنیز بلکل ہوا تھا ان کا اور اس کے بعد نادرہ نے ان کو بتایا تھا سب کچھ اس معاملے میں ہم آپ کو کلیر بتاتے ہیں کہ نادرہ کا ڈیٹا بلکل سکھی ہو رہے ہیں پائچ صاحب ویرسز تک بھی ان کو اچھلیش حاصل ہے یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے جہاں تک ویرسز کا تعلق ہے ویرسز نادرہ کی ایک فیسلیٹی ہے نادرہ میں وہ فیسلیٹی کمپنشل پینکس اور کچھ جو ہے پائنانشل انسٹیٹوشن کو یہ فیسلیٹی دی ہوئی ہے ویرسز کا دیٹا جو ہے ہم آپ کو بتا لیں کہ یہ اثرائیز یوزر ہوتے ہیں اور اس کی ہر ٹرانزیکشن اثرائیز یوزر کے اینڈ پہ اور ہمارے اینڈ پہ دونوں کی ہر ایک ٹرانزیکشن ریکارڈ ہوتی ہے اور ہمیں پتا ہوتا ہے کون سا کی سینڈ پہ کون کیا چیک ہو رہا ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ ویرسز کا دیٹا جو ہے وہ موبائل نمبر ایک ٹریک نہیں ہو سکتا اور اس میں وہ کنیکٹیوٹی ہے ہی نہیں تو لہذا یہ یہ بلکل ہی اندیشہ نہیں ہے کہ ویرسز کا دیٹا آپ کا کمپروپائیز ہو سکتا ہے یا کیونکہ وہ اثرائیز بودت ہے اور ہم بلکل اس پہ نظر رکھتے ہیں چیک بہت شکریہ کامل عارف ہمارے ساتھ موجود تھے آئیٹی کے ماہر آسل صاحب موجود تھے فائق علی ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ سب صاحب آپ کو بتائیں کہ کروڑ پاکستانیوں کے حساس تریم معلومات غیر محفوظ ہاتھوں میں پہنچ گئی ہیں اور آئیوائی نیوز جس کے پروگرام ذمہ دار کون نے شہریوں کی معلومات پر روخت کرنے والے گروہ کا سراغ بھی لگا لیا ہے بللٹن میں ابھی وقت ہوا ہے گوی کا ہمارے ساتھ رہیے